بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وناظرین میں ہوں انتفانہ حاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور سب سے پہلے آج کی اہم خبریں اور چند اہم سوالات مقصود نشستوں کے کیس میں انتہائی اہم پیشرفت ہوئی سپریم کورٹ کے دو ججز کی فرنکاری ججز کا غیر میاری اور حقائق سیاری اختلافی فیصلہ سامنے آیا کیا سپریم کورٹ پاکستان میں بغاوت شروع ہو گئی ہے آٹھ ججز کا مقابلہ ہے دو ججز کے ساتھ دو ججز نے کیسے حکومت کو آئین سے غداری کا راستہ دکھایا اور اس کی ٹائمنگ بہت ہی امپورڈنٹ ہے ایسے وقت میں جب آٹھ ججز نے اپنا فیصلہ جاری نہیں کیا چھٹیاں ہیں اور کس طرح سے چھٹی کے معاملے کو بھی عدالت کی طرف سے کانٹریورشل بنانے کی کوشش کی گئی کیا عمران خان کے حق میں اگر کوئی جج فیصلہ دے گا تو کیا اسی طرح ان کے مخالفین فیصلے لے کر عمران خان کے خلاف بیانیے بناتے رہیں گے اور اب کون سا بیانیاں عمران خان کے خلاف بنایا جا رہا ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر سب سے اہم خبر آپ کو یہ بھی دیں کہ علی عمین گنڈاپور کی کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات شروع ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی مافی اور پاکستانی میڈیا کا فریب کیسے علی عمین گنڈاپور کی باتوں کو ٹویسٹ کیا گیا چونکہ علی عمین گنڈاپور عمران خان کی گفتگو کو میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچاتے ہیں لیکن نو مئی کے بیانیے پر پاکستان کے میڈیا نے ایک نیا کھیل کھیلا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر ویورز آپ کو بتا دیں کہ نو مئی واقعات میں انتہائی اہم پیشرفت ہوئی ہے کے پی حکومت کا خط پشاور ہائی کورٹ کو محصول ہو گیا اور کیا درجن و افسران کی چھٹی ہونے والی ہے جوڈیشل کمیشن اگر بنا اور پشاور ہائی کورٹ نے مان لیا کہ ہم آپ کو جج دیتے ہیں تو کیا اس ریپورٹ کو حکومت وقت اور باکستان کی اسٹیبشمنٹ تسلیم کرے گی اور اگر پشاور ہائی کورٹ نے انکار کر دیا کسی جج کو تائنات کرنے کے حوالے سے تو کیا حکومت کے پاس آپشنز موجود ہیں کیا کسی ریٹائر جج کو جوڈیشل کمیشن کا سربراہ بنایا جائے گا اور پھر اس جج کی حیثیت کیا ہوگی اور ایسے وقت میں جب سٹنگ جج اختیار رکھتا ہے کہ وہ کسی کو بھی بلا کر جوڈیشل کمیشن میں ان سے سوال کر سکتا ہے لیکن ایک ریٹائر جج کے پاس کیا یہ استحقاق موجود ہوگا اس کی مکمل تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور ویرز وفاقی وزیر کی جماعت اسلامی کے امیر حافظ نئیرمان کو کھلے مناظرے کی دعوت دی گئی ہے اور اب شباز شریف کی مشکلات میں اس کے بعد کیا اضافہ ہوگا اس کی مکمل تفصیل بھی ویرز آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن میں آپ کو سب سے پہلے یہ خبر دے دوں کہ علی مین گھنڈا پور کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کی اہمیت ویرز اس لیے بھی زیادہ ہے ایسے وقت میں جب عمران خان نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کے حوالے سے بقاعدہ ایک آفر دی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے خان سب بڑے کلیر ہیں کہ ان سے مذاکرات ہوں گے جن کے پاس پاور ہے پاکستان کی جو سیاسی حکومت اور جو اس وقت اتحاد ہے حکومتی اس سے بات چیر اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر چار حلقے کھل گئے تو یہ حکومت ایک دن بھی نہیں ٹھہرے گی اس لیے عمران خان بڑے کلیر ہیں اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہم بات کریں گے اس لیے اس تناظر میں علی امین گنڈاپور کی آج کی یہ جو ملاقات ہی بہت ہی احمد کی حامل ہے وہ باہر نکلے اور انہوں نے عمران خان کے پیغام کو میڈیا کے ذریعے پاکستان کی عوام تک پہنچایا لیکن میڈیا نے ٹویسٹ کر کے عمران خان کی گفتگو کو اور علی امین گنڈاپور نے جو پیغام دیا یہ پاکستان کی عوام کے سامنے پیش کیا اب ٹویسٹ کر کے اندر کیا کیا گیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے علی امین گنڈاپور نے اپنی گفتگو کے اندر کیا کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اپنے نظریہ پر ڈٹے ہوئے ہیں نظریہ قید نہیں ہو سکتا انسان قید ہوتے ہیں اور نظریہ آج بھی آزاد ہے اور اسی نظریہ کی بنیاد پر عمران خان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے ان سے کچھ ایسا ڈیمانڈ نہیں کیا جائے گا جو بند کمروں کی ہمیشہ سے سیاست ہے میں نا لوگوں کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر عمران خان نے کوئی ڈیل کرنی ہوتی نا تو بہت موقع آئے آپ کی دو حکومتیں پنجاب کے اندر قرمان کر دی موقع تھا ڈیل کر لیتے عمران خان نو مئی سے پہلے ایسی پوزیشن کے اندر تھے کہ ڈیل کر لیتے اور کچھ لوگوں کی بات مان لیتے ایسا نہیں ہوا عمران خان کی جب حکومت تھی تو اکسٹینشن کا یہ جو باجہ بجایا گیا تھا تو اس وقت بھی عمران خان اس پوزیشن میں تھے کہ جنرل باجوا کو اکسٹینشن دے دی جاتی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اپنی حکومت کو قربان کر کے پاکستان کی عوام کی عدالت میں گئے سائفر آیا تب بھی عمران خان چاہتے تو ڈیل کر سکتے تھے ایسا نہیں کیا عمران خان جو لانگ مارچ لے کر پنڈی گئے اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ عمران خان کے سامنے موجود تھے ایک سمندر تھا لوگوں کا اور اس وقت ایک ہیلیکاپٹر آ کر اترا اور اس ہیلیکاپٹر میں ایک افیشل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ان سے ملاقات ہوتی ہے کچھ لوگوں کو پیغام دے کر بھیجا گیا کہ آپ اپنا جو دھرنا ہے وہ اس کا اعلان مت کیجے گا اور عمران خان نے اپنی دو حکومتیں قربان کرنے کا اعلان کر دیا اگر عمران خان نے اپنی حکومت یا ڈیل کی بات کرنی ہوتی تو جو اس ہیلیکاپٹر میں لوگ اتر کر آئی تھے عمران خان سے بات کرنے کے لیے تو عمران خان بات کر سکتے تھے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا تو جب عمران خان اتنے موقع آئے ڈیل ہو سکتی تھی آسان سا کام تھا کہ ایکسٹینشن دے دی جاتی تو یہ سارے کے سارا معاملہ ختم ہو جاتا اگر یہ ڈیل اس وقت نہیں ہوئی تو آج عمران خان ڈیل کیسے کریں گے زندگی پر حملہ ہوا کاترانہ حملہ ایک دفعہ نہیں کئی بار ہو چکا ہے ایک تو آپ نے ان نوید کو دیکھا جیسے اس وقت سٹیٹ گیسٹ کے طور پر ریاست ٹریٹ کر رہی ہے کہاں پر ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں عمران خان چاہتے تو ڈیل کر سکتے تھے لیکن کبھی انہوں نے ڈیل نہیں کی تو اب وہ کسطان سے ڈیل کریں گے اس لیے یہ سے بیانیے ہیں نونلی کے پاس معیشت کا حل کرنے کا کوئی فارمولا موجود نہیں ہے اتحادی اپنی فرمایشیں ٹیبل پر رکھ کر آپ سے روز ملتے ہیں اور شباز حکومت کے مشکلات پر دنبردین اضافہ ہو رہا ہے تو ان کو ایک چیز بچتی ہے اور وہ ہے عمران خان جس کے پر وہ تنقید کر کے معیشت کا بھی جو کارکردگی ہے اس کا بھی ایکسکیوز تلاش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بقاور اپنے تدار کو طول دینے کے لیے بھی جو ریزننگ پیش کرتے ہیں وہ عمران خان کا اندر رہنا بہتر ہے اب یہ جو اگلے اٹھارہ مائن ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہے اور اس طرح ذر میں عمران خان نے یہ تمام آفرز کی ہیں کہ پاکستان کے لیے بات کرو آؤ بیٹھو ٹیبل پر ملک کو آگے کیسے نکالنا ہے اس کے لیے بات کرو یاد رکھیے گا جب تک پاپولر فیصلے پارلیمنٹ نہیں کرے گی نا تو ملک ترقی نہیں کر سکتا یہ بھی کوئی فیصلے ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک بجٹ پاس کروانا ہے اور آپ بھاگے بھاگے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جاتے ہیں کہ یار ہماری مدد کرو سپورٹ کرو نیتو خان آرہا ہے پھر جب ایسی پارلیمنٹ ہو ربرٹ سٹیمپ ہو جہاں سے پاپولر فیصلے نہ ہوں عوامی نمائندوں کے فیصلے نہ ہوں اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار والے فیصلے ہوں جہاں پر قانون کو روزانہ کی بنیاد پر بدلا جائے اور اپنے مخالفین کے لیے آپ پارلیمنٹ کا فلور استعمال کریں وہ ملک سرکار ترقی نہیں کر سکتا اس لیے عمران خان کا نکلنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کا ایک پاپولر لیڈر ہے پاکستان کی عوام نے اس پر اعتبار کیا تمہارے جیسے لوگوں پر اعتبار نہیں کیا تم جو مرضی کہو اور جو مرضی بیانیے بناو بیانیے آپ بنا رہے ہیں لیکن یہ بیانیے آپ سے بن نہیں رہے میں آپ کو ویورٹ سر علی من گھنڈا پور کی اور بھی جو گفتگوے بتا دیتا ہوں کہ وہ اور مزید رہوں نے کیا کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک معیشت پر ملکی معیشت پر عمران خان کو تشویش ہے وہ ملک کے لیے بات کرنے کو تیار ہیں کمیٹی بھی بنائی ہمیں عمران خان کے فیصلے کے پابند ہیں اسلام آب میں جلسہ کرنے کا اعلان کروں گا اور نہ کر سکا تو سیاست میں چھوڑ دوں گا اچھا ہے تین چیزیں انہوں نے کہی تھی اب یہ تیسری ایڈیشن ہو گئی ایک تو جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کہی وہ پوری ہو گئی ہے اب دیکھنا ہے کہ وہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا اور پھر کیا وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن جو نو میری میں ملوث لوگ تھے پاکستان تریقہ انصاء پر جنہوں نے پریک ڈاؤن کیا آپ نے کے پی پولیس کے خلاف اور بیروکریسی کے خلاف کیا کیا یہ سوال آج بھی علیہ مین گنڈاپور کے سامنے موجود ہے جس کا جواب انہوں نے ابھی دینا ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ باتچیت کے ٹرمز اور ریفرنسز آنے چاہیے اپنے تحفظات ایک دوسرے کے سامنے رکھیں گے تحفظات پر بات ہوگی تو مسئلے کا حل نکلے گا میں ایک افیشل پوزیشن پر ہوں میرے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہوتے ہیں باتچیت ہوتی رہتی ہے لیکن ابھی تک کوئی ٹھوز چیز میرے سامنے نہیں ہے یعنی ٹھوز چیز ہمارے سامنے نہیں اور جو کوئی راستہ نکل سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ہلکی سی مومنٹ بھی کرتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کی یا افر بھی اگر خان سب کروا دے تو دوسری طرف نا آگ لگ جاتی ہے بیچینی اسے پہلے اور کمانڈر ہیڈکوارٹرز کے اندر ملاقات ہوئی اس وقت بھی بیچینی لگ گئی اور نون لی کو آنا پڑا کہ اسٹیبلشمنٹ کچھ ایسی بات نہیں کرنا چاہتی اور نو مئی کا بیانیاں کیا ہوا میں آپ کو ایک بار بتا دوں کہ کل کو اگر بریکٹرھو ہوا نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان تو نون لی کی بیانیاں بنائے گی کہ جو لادلہ پہلے تھا آج دوبارہ سے لادلہ ہو گیا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ سولدکاری ہو رہی ہے اس لیے جوے لطیف کو یہ لوگنا لانچ کرتے ہیں اور ان کی طرح سے ایسے بیانات دیتے ہیں کہ کل کوئن کی فیس سیونگ ہو ان بیانات کو ہی وہ لائم لائٹ میں لاکر اپنی سیاست کو بچائیں گے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم مذاکرات کرو لیکن ہم کہتے ہیں کہ تم تو حکومت ہو ہی نہیں جب ان سے بات کریں گے تو ہم بھی اپنے شہیدوں کو نہیں بھولیں گے کے پی کیسے ہمیشہ بریک ٹھو ہوا اور آگے بھی ہوگا جس کی غلطی ہے اسے اپنی غلطی ماننا پڑے گی نو مئی کے واقعات کے ذمہ دار نہیں نو مئی کو ہمارے خلاف سازش کی گئی غلطی ثابت ہوئی تو معافی مانگنے کو تیار ہوں پہلے غلطی ثابت تو کی جائے غلطی آپ کی ہو اور کہا جائے کہ معافی مانگی جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا اچھا اب یہ نون لیک کے میڈیا سیلز میں کچھ ایسا ہوا جی کہ انہوں نے ہیڈ لائن یہ بنائی کہ عمران خان معافی مانگنے کو تیار ہے تو پاکستان کا میڈیا جی اور باقی جو سیلز ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اس کو توڑ مرود کر پیش گیا میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے کہ خان صاحب کی جو گفتگو ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ٹویسٹ کر کے باہر آتی ہیں صحافی اپنے انداز میں سوچتا ہے پھر سوال کا پوچھنا اور پھر اس کا جواب آنا بہت ساری چیزیں اندر ہی رہی آتی ہیں وہ باہر نہیں آتی تو اسی طرح علی امین گنڈاپور نے جو گفتگو کی اس کو ٹویسٹ کر کے میڈیا کی ہیڈ لائنز کے اندر جو ہے وہ جگاندی کہی ہے میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو مقصوص نشستے ملنے کے فیصلے پر اختلافی نوٹ دینے والے ججز نے اپنا اقلیتی فیصلہ جاری کر دیا ہے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نئیم اختر افغان نے فیصلہ جاری کیا دونوں ججز نے اقلیتی فیصلے سے اختلاف کیا تھا اختلافی فیصلہ ویوریس انتی صفحات پر مشتمل ہے اور جو فیصلے کے اہم لکات ہیں وہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر اس کے ساتھ جڑے ہوئے انتہائی اہم سوالات کہ اب دو ججز کس طلا سے شہباز حکومت کی سہولت کاری کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے فیصلے میں کیا لکھا یہ فیصلہ جو اختلاف جس کے ساتھ کیا گیا آٹھ ججز کے فیصلے کے ساتھ یہ اختلاف سے زیادہ تنقید ہے جس میں آئینی نکات کو جس انداز میں اٹھایا گیا یہ وہی باتیں ہیں جو پاکستان میں حکومتیں اس وقت آپ کو کرتی ہوئی نظر آئیں گی پاکستان طریقہ انصاف سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے سامنے فریق نہیں تھی اس لیے انہیں نشستیں نہیں مل سکتی اسی امیدواروں کا سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونا کسی فریق کی جانب سے چیلنج نہیں کیا گیا ان پالیس یا اکتالیس عراقین سپریم کورٹ آئے اور نہ ہی ان کی کوئی سنوائی ہوئی نہ صرف سنی اتحاد کونسل کی اپیلیں مسترد کی ہوئی کیونکہ انہیں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا جو پانچپا نقطہ ہے کہ آئین سے آرٹیکل اکاون ایک سو چھے اور 63 کو نکال کر نئی شیکن ڈالی جائیں جو اکسرتی فیصلے کے مطابق ہوں تو پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف مل سکتا ہے ورنہ کوئی صورت نہیں یعنی انہوں نے کہا کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا بلکل اسی طرح جیساں اس سے پہلے پاکستان کی دیکھر سیاسی جماعتیں بھی کہتی رہی اور جو سب سے پہلی تنقید آئی تھی وہ آزم عزید تاریٹ صاحب کی طرف سے آئی تھی اور پھر وہ یہ لکھتے ہیں کہ اکسرتی مختصر فیصلے میں آرٹیکل 175 کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا آرٹیکل 175 is all about the jurisdiction of the courts جسے مکمل طور پر ججوں نے پسے پش ڈال کر ایک فیصلہ تحریر کیا جس کا انتظار کیا جا رہا ہے اور ابھی وہ فیصلہ نہیں آیا آٹھ ججز نے آرٹیکل 185 کی آئینی حدود کو بھی نظر انداز کیا آرٹیکل 185 is about the appellate jurisdiction of the supreme court of پاکستان فریقین سے متعلق قانون اور تمام قوائد و ضوابط کو نظر انداز کیا گیا آٹھ ججز نے پاکستان طریق انصاف کو خود ساختہ ریلیف دیا اکسرتی نے پاکستان طریق انصاف کے لیے ریلیف خود تراشا کیونکہ یہ ماندہ ہی نہیں گیا تھا لفظ craft استعمال کیا گیا ہے یعنی جو justice ہے اسے craft کیا گیا پاکستان طریق انصاف کے لیے اور اس فیصلے میں ویورس وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ سنی تحاد کونسل کو نہ صرف ریلیف نہیں ملا بلکہ اکسرتی فیصلے سے supreme court of پاکستان جو سنی تحاد کونسل ہے اسے قومی اور صوبائی اساملی سے بھی انہوں نے باہر پھینک دیا ہے اب مسئلہ یہاں پر پتا کیا ہے چونکہ سنی تحاد کونسل is all about پاکستان طریق انصاف لیکن supreme court یہ کہتا ہے کہ درخواستی سپریم court کے اندر سنی تحاد کونسل کی جسے نظرانداز کر دیا گیا اور سنی تحاد کونسل کو آپ نے قومی اور صوبائی اساملی سے نکال کر باہر پھینک دیا چونکہ اطراز حامد رضا صاحب نہیں کر رہے نا حامد رضا صاحب کی جماعت کے پاس تحریک انصاف اس لیے چل کر گئی تھی چونکہ دوسری طرف یہ ہوا بنائی گئی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کسی جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوتی ان کے پاس کوئی نشان نہیں ہوگا تو تمام لوگ انڈیپینڈنٹ ہوں گے اور اگر انڈیپینڈنٹ ہو گئے تو پھر گاجر مولی بینگن ٹماٹر اس قسم کے نشانات ملیں گے اور اس کے اوپر ان کا جو ووڈ بینک ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا سپریم کورٹ پاکستان نے اس فیصلے کو دیکھتے ہوئے جو طریقہ انصاف کے خلاف کیے گئے یہ سارے کا سارا فیصلہ دیا اسی لیے انہیں جو ان کی جماعت تھی ان کی سیٹیں تھی ان کا نشان تو خیر ابھی واپس نہیں ہوا لیکن سب کچھ اس کے علاوہ واپس کر دیا گیا لیکن یہ دو ججز کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے سنی تحاد کانسل کو اٹھا کر باہر پھائیں دیا اور جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے محرکات اور واقعات ہیں اسے دیکھا نہیں جا رہا اور یہ دو ججز نے ان کو یعنی ایک واردہ ڈالی گئی تھی نا تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا اب یہ ہسٹری ہو گیا لیکن اس کے بعد جو اثرات نکلے کہ تحریک انصاف پارلیمنٹ میں ایک پارٹی نہیں ہے تو لوگوں نے جو ججز وہاں پر بیٹھے تھے یہ سوال کیا کہ وہ ایسے کون سے واقعات تھے کہ سنی تحاد کانسل میں آپ کو جانا پڑا بلے کا نشان آپ سے چھینا گیا اور پھر آپ پارٹی کیوں نہیں رہے اور ایک غلط فیصلے سپریم کورٹ کے اس کی غلط تشریح کی گئی اور یہ مدہ تھا جسے اب دو ججز نے مکمل طور پر نظرانداز کر دیا آپ آگے میں آپ کے سامنے مزید نکات بھی رکھ دیتا ہوں کہیں پر یہ نہیں لکھا گیا کہ سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے کی غلط تشریح کی گئی پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اکسیتی فیصلے میں جیت کے آنے والے امیدواروں سے متعلق چھے مئی دوہزار چوبیس کا نوٹفیکیشن کواش کر دیا گیا مگر اس سے پہلے کے طریقہ کار کو برقرار رکھا گیا جس کو قانون کی پوشپناہی حاصل نہیں ہے سپورٹ آف لاو نہیں ہے مقصود نشستوں پر آنے والے دوسری جماعتوں کے فریقین کو سنے بغیر ان کے خلاف فیصلہ دیا گیا آرٹیکل کو اکتالیس آرکین کو دوسری جماعتوں میں شمولیت کی چوائس دی گئی تھی اور پھر وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اکسیتی فیصلے نے پارلیمنٹ میں نئی جماعت یعنی پاکستان طریقہ انصاف کا اضافہ کر دیا اور یہ معاملہ اس عدالت کے سامنے نہیں تھا انتخابات میں سارے معاملات وقت کی مدت کے مطابق ہوتے ہیں مگر اب یہ فیصلہ جو ہے ونیورس نہیں ہو سکے گا الیکشن کمیشن کو فیصلے پر عمل نہ کرنے کا جواز فرام کرتے ہوئے لکھا کہ باکستان طریقہ انصاف کو مقصود نشستیں دی جاتی ہیں تو یہ عدالت کا اپنی جانب سے خود سے تخلیق کردہ ریلیف ہوگا سنی تحاد کونسل کو قومی اور صوبائی سمبلیوں سے باہر نکال دیا گیا کسی بھی آئینی ادارے کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایسے فیصلے پر عمل کرے جو آئین کے مطابق ہی نہ ہو جو اہم سوالات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گیرہ ججز نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس جمال مندوخیل اور انتالیس عراقین کو طریقہ انصاف کا تسلیم کیا ٹھیک ہے اس میں صرف دو ججز ہیں جنہوں نے تسلیم نہیں کیا اور مقصوص نشستیں دینے کی ہدایت کی چونکہ قاضی صاحب یہ کہہ رہے تھے تھے کہ فیصلے کی غلط تشریح تو آپ نے کیا ہم نے تو نہیں کی کہ یہ پارٹی نہیں رہی چونکہ اس پر بھی آپ کو یہ ثابت کرنا پڑنا تھا کہ وہ پارٹی نہیں رہی اور آپ کس طرح سے کسی جماعت کو اس کے حق سے محروم کر سکتے ہیں چونکہ اگر کوئی جماعت جماعت نہیں رہتی تو اس کے اوپر پبندی اور دیگر معاملات جو ہیں وہ ایک ریفرنس کی شکل میں آپ کے سپریم پور پاکستان کے سامنے جائیں گے ایسی تو کوئی صورتحار نہیں تھی لیکن یہ نکتہ قاضی صاحب کو سمجھ میں آ گیا لیکن ان دو ججز کو سمجھ میں نہیں آیا دوسرا کیا یہ اقلیتی فیصلہ کسی کے کہنے پر لکھا گیا اور اسے جلد لائیا گیا کیا ججز کو اقلیتی فیصلے جلد دینے پر مجبور کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے کیونکہ یاد رکھئے کہ پیر تک یہ مدت کوری ہو رہی ہے اور فیصلہ بھی تک نہیں آیا اور اس کی ٹائم اس لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور ہفتے کو انہوں نے یہ فیصلہ دیا دو ججز اہبان کے اقلیتی فیصلے کے انتیس صفات میں وہی عمومی باتیں ویورز لکھی گئی جو حکمران اتحاد آپ کو ٹاک شوز میں متعدد مرتبہ کر چکا اور بہتر غطہ کے فیصلے میں یہ بتایا جاتا کہ آئین کے آرٹیکل ففٹی ون سے جو متناسب دمائندگی کے حصول کے تحت مقصوص نشستیں حکمران اتحاد کو اضافی کیسے دی جا سکتی ہیں چونکہ ایسا تو کوئی قانون موجود نہیں اگر پاکستان طریقہ انصاف کو نہیں تو دوسروں کو کیسے دی گئی اور اگر پاکستان طریقہ انصاف کو نشستیں ملتی تو پھر اہوان خالی رہتا ایک جماعت کو اس کی جیٹی سیٹوں کے تناسب سے زیادہ مقصوص نشستیں کیسے مل سکتی ہیں آئین میں اس کی اجازت کون سا آرٹیکل دیتا ہے اور اختلافی نوٹ میں اس پر کچھ لکھا نہیں گیا اچھا ہوتا نا لکھتے کہ جناب یہ سیٹے فلان پارٹی کو دیں ان کا حق نہیں ہے لیکن انہوں نے ٹیکنیکل بنیادوں پر ایک مواد اندھن فرام کیا ہے پاکستان مسلمی گڈون کو اب یہ بھی سوال ہے کہ کیا باقی فیصلے جلد آ رہے ہیں نیب ترامیم کیس کے محفوظ فیصلے کو اٹھاون دن ہو گئے تفصیلی فیصلہ تو کیا فیصلہ ہی نہیں کیا گیا اس کیس میں جسٹس امین الدین بھی پانچ رکنی بینچ میں شامل ہے کیا انہوں نے چیف جسٹس سے سوال کیا کہ نیب ترامیم کا محفوظ فیصلہ ہی سنا دیں اور جس سے ایک ملک کا ایک سابق وضیعظم نئے نیب کیس میں جیل میں ہے کیا اختلافی فیصلہ لکھنے والے ایسا مشورہ دیتے ہیں کہ عدالتی حکم پر عمل نہ کرو کیا اس فیصلے سے آئین کے خلاف بغاوت کرنے کا راستہ نہیں کھولا گیا یہ بھی سوال ہے ہمارا سپرین کوڑ پاکستان کے ان دو ججز سے اور پھر اکسیتی فیصلہ کب آئے گا جو اسے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جلد اکسیتی فیصلہ تو آئے گا ساتھی ساتھ تین یا چار اضافی نوٹ بھی ہوں گے اور اس میں سب سے تگڑا اختلافی نوٹ جسٹس اتر من اللہ کا ہوگا اور اس نوٹ کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ آنے والے چیف جسٹس الیکشن کمیشن کے کیسز بھی سماعت کے لیے لگا دیں میں آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ جو میری کچھ لیگل فیٹرنیٹی میں لوگوں سے بات ہوئی چونکہ میں نے آور دے یئرز پاکستان کی عدالتوں کو بڑا ایکسٹنسیب دی کور کیا بہت سارے وکلا کو جج بنتے ہوئے دیکھا اور پھر ایڈیشنل ججز سے وہ پکے ہوئے ہائی کورٹ کے اندر مستقل ججز بنے اور پھر وہ ایلیویٹ ہو کر چیف جسٹس بھی بنے اور پھر اجاز شونی صاحب اس کے علاوہ ساکب نیسار صاحب اس کے علاوہ جسٹس شیخ عطبان سعید صاحب آصف خوصہ صاحب کی عدالتوں میں میں نے کئی برس جا کر ریپورٹنگ کرتا رہا تو یہ ان عدالتوں سے جو خبریں اور جو میرے کان سن رہے ہیں جہاں سے میں نے لوگوں سے رابطہ کیا پتہ یہ چل رہا ہے کہ آٹھ ججز اور اس کے ساتھ ساتھ باقی ججز میں بھی ایک بڑی ایک کنفرنٹیشن کی ایک وائبز آ رہی ہیں اور وہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ کس نے آئین اور قانون کے خلاف فیصہ دیا یا نہیں دیا یا کون کس کی سائٹ دے رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ جسٹس منصور کے خلاف آنے والے چیز جسٹس کے خلاف ایک محاذ بنایا جا رہا ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایسے گھوڑوں پر ریس کے گھوڑے تو نہیں ہیں یہ تو خیر ریس میں ہیں بھی نہیں ان کے اوپر انویسمنٹ کر رہی ہے سپورٹ کے ساتھ پیسے والی انویسمنٹ نہیں ہے اسے سپورٹ جو انہیں کیا جا رہا ہے تاکہ حکومت کے ہاتھ مضبوط ہوں اور اس لیے یہ فیصلے آ رہے ہیں آپ ایک کسی ایک نکتے کو اٹھا کر دیکھ لیں ٹیکنیکل باتوں کا ذکر کیا گیا لیکن سپریم کورڈ آف پاکستان نے وسیع تر مفاد میں پاکستان کی عوام کے مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئی یہ فیصلہ کیا کہ وہ حالات کیا تھے کہ طریقہ انصاف سے جو ان کا نشان ہے وہ چھین لیا گیا پھر اس کے بعد کس طرح سے ان کو دیوار کے ساتھ دگایا گیا پھر ایک فیصلہ نشان کا چھیننے کا واپس آتا ہے سپریم کورڈ پاکستان سے اور پھر اس فیصلے کو ایک غلط طریقے سے تشریح کر کے پوری پاکستان طریقہ انصاف کو آپ نے بند کر دیا ہونا یہ چاہیئے تھا کہ الیکشن کمیشن یہ کہتا کہ آپ جائیں آپ کو نشان ہم دے رہے ہیں لیکن یاد رکھیں اختلافی نوٹ آپ نے لکھ دیئے لیکن آنے والے دنوں میں ایک قبیلہ ججز کا وہ بڑا واضح ہو گیا لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں جسٹس منصور کا جو چیف جسٹس پاکستان بند تھے ان کا سپریم کورٹ کیسا ہوگا اور وہ ان درخواستوں کو کس نہ دیکھتے ہیں اور ویسا کو یہ بھی خبر دے دیں کہ نو مئی پر جریشل کمیشن پشاور ہائی کورٹ کو خط موصول ہو گیا ہے اور یہ خط ستائیس جون کو نو مئی واقعات کے حوالے سے لکھا گیا جس میں کہا گیا تھا کہ انڈیپیننٹ انکوائی کی جائے اور جو پشاور ہائی کورٹ ہے چیف جسٹس ایک جج کو مقرر کریں جو اس کمیشن کی سربراہی کریں گے اور پھر آویسلی لوگوں کو اس کے سامنے پیش ہونا پڑے گا لیکن ویورز اس پہ نا جو سب سے اہم نقطہ ہے اور یہ میری انڈیسٹیننگ اس لیے کہ میں بہت سارے جوریشل کمیشنز کو کور کر چکا ہوں ان کی ریپورٹنگ چاہے وہ سلنگرین کرکٹ ٹیم کی بات ہو جو لوگ وہاں پر آ کر اپنے بیانات پولیس کے لوگ دیتے رہے یا پھر مرل ٹون کا ہو یا پھر براؤڈ شیٹ والا جوریشل کمیشن ہو اس کے علاوہ بھی بہت سارے کمیشن بنائے گے جنہیں میں نے بقائدہ ایکسٹنسیولی کور کیا اور سورسز کی جو خبریں تھی جو لوگ وہاں پر پیش اترے ان کو بھی میں لائم رائٹ میں لے کر آیا میرے کچھ سوالات ہیں اس تجربے کی بنیاد پر جو جوریشل کمیشن کے سامنے ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا پشاور ہائی کورٹ کو یہ خط موصول ہو گیا ٹھیک ہے آپ نے درخواست کی ہے کہ ایک جج کو مقرر کیا جائے اگر پشاور ہائی کورٹ جج مقرر نہیں کرتا اور انکار کر دیتا ہے کیونکہ ان کے اوپر بھی تو پریشر ہوگا نا پشاور ہائی کورٹ کے اوپر بھی اور پریشر یہ ہوگا کہ خبردار ان کو جج دیا کیوں پریشر اس لیے ہوگا کہ اگر انڈیپیننٹ اور حاضر سروس جج جوڈیشل کمیشن کا سربراہ مقرر ہو جاتا ہے اور یہ جوڈیشل کمیشن کام شروع کر دے گا تو پھر سارے لوگ پابند ہوتے ہیں یاد رکھے گا کہ اس جج کے سامنے پیش ہوں یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس کے لوگوں کو بلائے جائے اور وہ پیش نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ دیگر ادارے کے جو وزارت دفاع کے ذریعے جو نوٹسز ہیں وہ دیے جائیں اور وہ پیش نہ ہو یہ سب کو پیش ہونا پڑے گا لیکن اگر انکار ہو گیا جو مجھے ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے اللہ کرے ایسا نہ ہو میری یہ اسیسمنٹ غلط ثابت ہو اگر کوئی ریٹائر جج آ گیا تو پھر اس کے سامنے آپ پیش ہوں نہ ہوں کوئی آئے کوئی نہ آئے آپ اسے فورس نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ جج کی کوئی ریٹ ہوتی ہے چونکہ وہ ریٹائر ہو چکا ہے اور ریٹائر جج کی کون بات مانے گا کوئی بات نہیں مانے گا آپ گھسیٹ کر پکڑ کر لے کر آئیں تب بھی وہاں پر ریٹ جو چیلنج ہو جاتی چونکہ یہ جوڈیشل کمیشن جو بنائی جاتے ہیں ایفیکٹ فائنڈنگ کمیشنز ہوتے ہیں ان کی ریپورٹ کی کوئی قانونی حیثیت بھی نہیں ہوتی یہ صرف حقائق کو سامنے لانے کے لیے ایفیکٹ فائنڈنگ مشن بنا دیا جاتا ہے لیکن ان کی ریپورٹس کو عدالت میں بطور دلیل بھی پیش نہیں کیا جا سکتا اور پھر ان ریپورٹس کو ہم سیکرٹی لیک ہوتے ہوئے دیکھیں گے اگر کوئی بن گیا اور کوئی ریپورٹ آ گئی اور پھر اس کے اوپر بھیانیاں بنیں گے اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتے لیکن یہ اہم سوال اس لیے بھی ہے کہ اگر کسی جج کی دیناتی ہو جاتی ہے اور جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے تو پھر بہت سائے لوگ مشکل میں آنے والے ہیں ایک تو اس کمیشن کی ریپورٹ پر پریشر ہوگا کے پی حکومت علی عبین گھنڈا پر کے اوپر کہ وہ بروکریسی اور پولیس والوں کے خلاف اور جو سرکاری افسرانوں اس میں ملویس تھے جنہوں نے پاکستان دریقے انصاف کی فیملیز کو ٹارگٹ کیا اور لوگوں کو ٹارگٹ کیا ان کے خلاف کارویئیں کی جائیں پھر علی عبین گھنڈا کے اوپر یہ بھی پریشر ہوگا کہ جو لوگ اس کے اندر ملویس تھے ان کے خلاف ان کو نوکریوں سے فارق کیا جائے اور پھر پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ کے اوپر بھی ایک پریشر آئے گا اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ اس کمیشن کی ریپورٹ کو پبلک ہونے دیتی یا نہیں دیتی اور اگر نہ ہونے دیا گیا تو پھر سوال اٹھیں گے اور اگر یہ پبلک ہو گئی تو ایک ایمبارسنگ سیچویشن ہوگی چونکہ میں جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دلیل اس کے اندر یہ ہے کہ پچھلے ڈیڑھ برسوں میں نو مئی کے واقعات کو عدالتوں میں ثابت نہیں کیا جا سکا بہت سائے لوگوں کو زمانتیں مل گئی بہت سائے لوگوں کے کیسز ختم ہو گئے اور بہت سائے لوگ جب آپ کے پاس ایک گولڈن اپورچونٹی تھی نا لاہور آئی کورٹ کے دو رکنی بینچ کے سامنے جب آپ خان صاحب کا بھارہ مقدمات پر جسمانی ریمان لینے گئے اور جج صاحب آپ سے کہہ رہا تھے کہ کوئی ثبوت جا کر لیا ہو آدھا گھنٹا لے لو گھنٹا لے لو ثبوت لے کر آو کوئی آڈیو کوئی ویڈیو تو آپ پیش کر دیتے ہیں آپ نے وہ موقع بھی گما دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور صرف یہ بیانی کی حد تک بات ہو رہی ہے دلیل اس کے اندر یہ ہے کہ جب ثبوت ڈیڑھ برسوں میں نہیں آئے تو پھر آپ کہاں سے آئیں گے اور پھر آپ کو جوڈیچل کمیشن کی ریپورٹ کو بھی ماننا پڑے گا باقی چیزیں بھی اور پھر آپ کے پاس ایک بہت بڑا سیٹ بیک تو میں دیکھ رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو نو میری کی بنیاد پر تحریک انصاف کے خلاف سیاست کرتے رہے مجھے یہ سیاستی نظر آ رہی ہے اعلان کر دیا گیا تحریک انصاف کی طرف سے پاکستان کی عوام یہ سوال کرتی ہے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو شخص اس پر ملوی سے آپ اسے پکڑے ثبوت لائیں پروسیکیوشن اپنا کام کریں اور ثبوتوں کی بنیاد پر آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو سزائیں دیں دو جج کہہ رہے ہیں کہ آئین میں تو چیزیں نہیں لکھی ہوئی اور لوگوں کو ریلیف مل گیا تو سرکار ثبوت ہوں گے اور آئین انہیں سپورٹ کرے گا تو پھر لوگوں کو سزا جو ہے وہ دی جا سکے گی میں آپ کو یہ بھی جاتے جاتے خبر یہ دے دوں کہ حافظ نعیم اور وفاقی وزیر جو ہیں ان کا مناظرہ ہے سردار عویس لگاری صاحب نے ایک شو میں یہ کہا کہ وہ حافظ نعیم رحمان کے ساتھ اوپن مناظرے کے لئے تیار ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ اچھی خبریں آنا شروع ہو جائیں وہ پہلے ہی اٹھ کر چلے جائیں آئی بی پیز کے معاملے کو جاگر کرنا قابل تعریف ہے لیکن اس پر سیاست مناسب نہیں ہے حافظ نعیم ڈٹ گئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی بی پیز جن کا تعلق حکومت سے ہے ان کی کیپیسٹی پیمنٹ تو ابھی ختم ہو سکتی ہے اضافی ٹیکس اور آئی بی پی اس کیپیسٹی پیمنٹ عوام نہیں کریں گے آئی بی پی سے کیے جانے والے معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے اچھا دیکھیں میں آپ کے سامنے یہ بھی ایک جائزہ رکھ دیتا ہوں یہ بڑی ایک آسان سی ایکویشن ہے اگر کوئی اس کو سمجھنا چاہے ہمیں یہ بتایا گیا کہ باہر کی دنیا سے جو ہم نے معاہدے کی ہے وہ ریورس نہیں ہو سکتے اور آپ کو جو آپ کے جتنے بھی معاہدے ہیں ان کو ایک تو ان کو ریسپیکٹ دینی پڑے گی اور اگر آپ نے معاہدے ریورس کرنے کی کوشش کی تو پھر برادشیٹ کی طرح آپ کو پیسے دینے پڑیں گے ریکروڈ ڈیک کی طرح پیسے دینے پڑیں گے لیکن مصدق ملک صاحب کون کو یہ نہیں بتاتے کہ وہ آئی پی پیز جو پاکستان کے لوگوں کی ہیں منشاہ گروپ کی ہیں نواز شریف ہاؤس آف شریف کے لوگوں کی ہیں باقی خاندان کے لوگوں کی ہیں آپ ان سے تو معاہدے ریورس کر سکتے نا آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا چائنا کے ساتھ چلیں ریورس نہیں ہو سکتا لیکن وہ جو حکومتی آئی پی پیز ہیں وہ کس بنیاد کے اوپر کپیسٹی سے زیادہ پیسے آپ سے مصول کر رہے ہیں اسی خیال کے ساتھ نا میں جا رہا ہوں اپنے کمنٹ ضرور بھیجے گا اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے خدا کے لیے اس گفتگو کو لوگوں تک پہنچائیں پاکستان کے اندر ایک تو احفاؤں کا بزار گرم رہتا ہے ہر قبیلہ اپنے لوگوں کو پرموٹ کرنے لگا ہوا ہے کوئی ریشنل گفتگو ہوتی نہیں ہے ٹیلی وین ٹاک شوز کے اندر جب یہ تلال چودری جیسے لوگ آ کر یہ کہیں گے کہ پھر عدالت سے یہ بھی فیصلہ آنے والا ہے اور فیصلہ یہ ہوگا عدت میں نکاح کے کیس کا کہ نکاح غلط ہوا دوبارہ سے اتنے بجے بھرات جائے گی اتنے بجے نکاح پڑا جائے گا اور یہ باتیں جب آپ اس قسم کی کر دیں گے تو ایسے دور میں ایسے سیاہ دور کے اندر سچ کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے کہ لوگ سچ کے اوپر یقین نہیں کرتے اور جو باتیں پاکستان کے اندر انڈیپرنڈنٹ پلیکٹ فارم سے ہوتی ہیں ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے اگر کسی کو کوئی بات غلط لگتی ہے تو آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں لیکن اس کو شیئر کریں لوگوں سے تاکہ لوگوں میں ایک تحریک جاگے یہ آپ کے اپنے بچوں کے مستقبل کی بات ہے یہ پاکستان کے مستقبل کی بات ہے کیونکہ ہم جمہوریت چاہتے ہیں ہم پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ سے چھٹکارہ چاہتے ہیں جمہوریت ازاد ہوگی تو ملک ازاد ہوگا اور ملک ازاد نہیں ہے ہمارے سوچنے پر بھی پابندی ہے ہمارے بولنے پر بھی پابندی ہے لکھنے پر بھی پابندی ہے اور ان پابندیوں کو اگر کسی نے توڑنا ہے تو وہ پاکستان کی عوام ہے اس گفتگو کو جتنا آپ عام کریں گے تو یہ زنجیریں ایک ایک کر کے ٹوٹی جائیں گے اپنا خیال رکھیں کا اجازت دیجئے اللہ نکے باہر